بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین عارف علوی کی ٹویٹ کے بعد اب یہ معاملہ شدت اختیار کر چکا ہے اب تک جو اہم ڈیویلپمنٹ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ ساتھ بہت سی مزید معلومات بھی آ رہی ہیں کل رات سے بہت سے لوگوں کی آپ کو فترات بڑی بھاری گزری کچھ ایکٹیویٹ ہو گئے بچانے کی کوششیں کچھ پسانے کی کوششیں کچھ اپنے آپ کو نکالنے کی کوششیں اب خصوصی عدالت کا قیام ایک خاص جج کو ہمائیوں دلاور پارٹ ٹو بنا کر لیا جا رہا ہے شاہ وحمد قریشی کا جو مقدمہ ہے اس کی بھی اپنے انداز میں سمات لیکن اصل جیت جو ہے وہ عارف علوی کی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے تحریک انصاف کی پلاننگ اور خوف کا بچ جور اور پنڈی میں ٹوٹا جس طرح ریلیاں نکلیں وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے اخلاقیات کا درس دینے والے صحافیوں سمیت بڑے بڑے دانشور جو ہے وہ میدان میں آگے اور عمر بن نیال صاحب پر بڑی نظر ہے سرپرائز کی وہ کیا معاملہ ہے پاکستان کی حکمرانی پر تمام کیسز سولہ سال گزارنے والے سارے بھاگ گئے صرف ایک چھوڑ گے پیچھے وجہ کیا تھی وہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی ضرور بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اہم ترین عمران خان کا سو لما دن جیل میں عوام کو جاکتے رہنے کی صدا دینا ہمارا آغاز ہے عمران ریاض کی بات کرنا بھی ہمارا فرض ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا سوشل میڈیا پر اس وقت خان کی آپ کو پتا ہے داڑی میں تصویر اور ویڈیوز یہ اس بات کی نشانی ہے وہکہ بارہ جماعت پاس سمجھتے ہیں کہ خان کی پتہ نہیں خوبصورتی پر عوام مر مٹی کہ وہ خان اس وقت دیکھیں شکل سے نہیں نظریہ پر ہے نوجوانوں کے شعور میں چھایا ہوا ہے یہ چاہے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کریں ہارڈ ویر پورا اڑا دیں یہ معاملہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے صافیوں سے بات کر کے تھے جی عمران خان کو عوام اس لئے پسند کرتے ہیں خوبصورت ہے ہینڈسم ہے ہم اسے سونے نہیں دیں گے ہم اسے جسمانی طور پر کمزور کریں گے خوراک نہیں دیں گے داڑی تک نہیں منوانے دیں گے اس کی تصویر جب باہر نکلیں گی تو لوگ اس کی شکل کو بھول جائیں گے پاکستان کے نوجوانوں کو سلام انہوں نے خان کو داڑی سمیت پہلے ہی پوری یہ دیکھیں ایک بوری پنا کر بھی تصویر کر لیا ہے تو یقین کریں لکھ کے رکھ لیں وہ بات جس دن خان کی تصویر آنی وہ ٹائم میگزین کے پہلے صفحے پہ آئی یہ لوگ دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی خالہ پھوپی ماسیاں اردو ڈائجس کے رسالے میں چھپا گئے جو تصویر خان کی رکھتی تھی انہیں شاید فرق پڑے پاکستان کے نوجوان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لوگ کہتے ہیں نا خان کو ہم مار دیں گے کمزور کر دیں گے اسے باہر نہیں آنے دیں گے اس کے سامنے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حق پر جو کھڑے ہو انہ کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہم مسلمان ہیں آپ کو پتہ ہیں ماننے والے ہمارے سامنے مسالیں سیکھنے کے لیے یزید کے دربار میں سیدہ زینب کو یزید نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا تھا دیکھو تم لوگ ہار گئے اپنے ارگر سر دیکھو تو شہزادی زینب نے کیا کہا تھا اسے سیدہ زینب نے کہا یزید کو دربار میں خطبہ دیتے ہو کہ یزید سنو یہ ازان کی آواز سنو یہ ازان اس چیز کا اعلان ہے کہ حسین جیت گیا تم ہار گئے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ زندان میں رہنے والا ہو چاہے وہ عمران ریاض ہو شہادت دینے والا ہو چارشد شریف ہو قید میں ہو چاہے عمران خان ہو جب آپ حق پہ کھڑے ہو تو پھر سر نہیں گنا کرتے اس وقت آپ کے سامنے فلسفہ دوسرے عمران خان کی سزا کا موطلی جسٹس سامر فاروق کی عدالت میں مقلعہ پر آپ کو بتا ہے میں نے اپنے پروگرام میں توشہ خانہ کیس کو اڑا کے رکھا کئی دفعہ یہ جتنی انہوں نے بارداتیں کی ہیں ساری آپ کو گنوائی ہیں اگر ابھی بھی کیس مجھے پیش کرنا پڑے میں اڑا دوں خان کی وقلعہ تو بڑے قابل ہے یہ عوام کو پھر بھی جاگنا ہوگا دیکھیں آپ اس مینڈک کی طرح اس محول کے عادی نہ ہو میں دیکھ رہا ہوں اہلے کوفہ بھی اس مینڈک کی طرح وہ اپنے واقعہ سننا ہوگا برطن میں مینڈک کو ڈالا تھنڈے پانی میں نیچے آگ لگائی مینڈک کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس محول کا عادی تھا تھنڈا جو جو پانی آگ بڑھتی گی ٹمپریچر بڑھتا رہا مینڈک کی برداشت سے باہر اچھلنا شروع ہو گیا آپ لوگ دیکھیں عمران ریاض کے معاملے پر آستہ آستہ آدھی ہو رہے مجھ اس کا نام نظر نہیں آتا کیوں عمران خان کے معاملے پر مجھے ڈار ہے آپ اس محول کے عادی نہ ہو اسی لئے میں روزانہ بات کروں گا اس پر اس محول کا آپ کو عادی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ قانون کے دہر دائرے میں رہ کے آپ نے اتجاج کرنا ہے آپ کو حق پر کھڑے رہنے والے لوگ ملیں گے آرے فلوی کی مثال آپ کے سامنے پوری دنیا میں اس کی ٹویٹ وائرل ہوئی پانچ کرونے لوگوں نے آرے فلوی کا یہ مکہ دیکھا یہ سب کو پتا چل گیا کہ سیول کپڑوں میں بھی ضمیر زندہ رہے تو کردار والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اب زبردستی استیفہ لینے کی کوشش ہو رہی آپ کو پتا ہے زبردستی اور یہ لوگ کر کیا رہے صدر کا موبائل فون بھی اس کے ملٹری سیکٹری وہ جو بگیڈیر ہے نام میرے ذہن سے اس کا نکل گیا ہے اس کی رسائی میں تمام سینیٹرز کو میرے خیال میں ایوانے صدر کا دورہ کرنے زیفور یہ لوگ ڈیمج کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے صدر کی ٹویٹ کے جواب میں جو وزارتے قانون نے کل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا تھا سارا تفصیل سے وہ پھر سسپنڈ کرنا پڑا انہیں بھول گئے دو ہزار تئیس ہے بھائی ٹی وی چینلز نے نشر کیا موقف ہزاروں اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوگی بعد اب پوچھیں یہ کس نے ڈیلیٹ کروایا ٹویٹ کس نے پورا اکاؤنٹ سسپنڈ کروایا سارا معاملہ سامنے آ جائے کون مانتا نہیں بات وزارت اطلاعات کہتی ہے وہ سلنگی صاحب کے مہنچال نہیں آیا مہنچال نہیں آیا تو صدر کے موقف کی تائید کرو پھر عوام دیکھیں کسی صورت میں صدر کا زبردستی استفعہ منظور نہیں کرے گی یہ تو چاہتے ہیں کہ صادق سنجلانی ٹیک آور کر لے فیل فور آرے فلوی صاحب جرغمال ہے قید میں ہے حقیقت میں ان کے پتہ نہیں ماتھے پہ مندوق را کے استفعہ لے لیں لیکن حق پر کھڑے ہونے کے لئے میرے خال میں آرے فلوی نے ساری کشتیاں جلا دی یہ کمپنی ہمیشہ اپنی ساتھ شو میں کامیاب آپ تاریخ اٹھائیں عوام باہر نیکل کے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان کے لئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام اپنے اصلی رہنما کے ہاتھ میں یہ سائفر کے معاملے پر پہلے بے نکاب ہوئے تھے آرے فلوی نے پورا بادشاہ ہی نگا کر دیا حقیقت میں خان کہتا تھا کوئی رہ نہیں کیا وہ یہ رہ گئے تھے تھوڑے سے پچھتر سال میں ایک صدر نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ وہ سپریم کمانڈر ہے آرنڈ فورسز کا تمام لفاف صحافیوں نے موجودہ حکمران نے ساپکا حکمران اخلاقیات کا سبق پڑھانے کی کوشش 27 گھنٹے لگا دیئے دستخط کی پرانی تصویر شیئر کرتے رہے صدر کا ٹویٹ کیوں لیٹ ہوا اور بھائی وہ لیٹ اس لیے ہوا کہ جب صدر نے خبر چلنے کے بعد وزارت قانون سے رابطہ کیا وہ آر ایف الوی کی منتے کرنے رہیسا نہ کرنا پھر دستخط وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دی بینہ زبردستی والے صدر کے ٹویٹ نے جسے عمران خان کو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی سزا دینے کی یہ تیاری تھی متنازع قانون اس لیے بنایا گیا صدر نے ایک نئی تاریخ لکھی ہے اس کو اس کا افیشل اکاؤنٹ نے استعمال کرنے دے رہے تھی صدر نے اسی لیے اپنا پھر جو ذاتی اکاؤنٹ ہے مجبور ہو کر اس سے ٹویٹ کی اور اصل حالات لوگوں کو بتائے اور کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں عارف الوی نکلو حرکت پر پابندی ہے ابھی وہ کانسٹیبل خالد محمود جو ہٹ اٹیک سے فوت ہو یہ بھی دیکھیں ڈاکٹر رزوان اور پکسوچ اپلاسی والا معاملہ ہے غیر جاندار انکوائری ہو تو یہ بھی بتا جائے صدر مملکت کا یہ جو زبردست کام ہے ایک اور کہ وہ نے خط لکھ دیا چیف جسٹس کو اگر آپ پاکستان چیف جسٹس کو دیکھیں خط لکھنے کا اب چیف جسٹس صدر کی خط پر رائے دینے پر پابند ہے سپریم کورٹ اس پر عمر بندیال جو ہے یہ آرٹیکل ایک سو چھاسی اگر پڑے جو کہ بڑا واضح طور پر بڑے واضح طور پر دستور کانون کی اطاعت کے کہ کوئی بھی شخص طاقت کا استعمال یا طاقت سے غیرانی طریقے سے دستور کی توسیق کرے ارتباع کرے تو سنگین غداری میں آتا ہے یہ دو بل غیر کانونی طریقے سے پاس کرائے یہ کمانڈر ان چیف کے ساتھ غداری ہے سپریم کورٹ عمر بندیال کو چاہیے کہ وہ اپنا سرپرائز جو سنبھال کے رکھا ہے کہ گھر لے کے جانا ہے وہ استعمال کرے کانونی حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے گا اور یہ زیادہ سے زیادہ کوشش اس وقت عمران خان کو جو سزا دینے کی کوشش ہے اس وقت آر ایف الوی سیسا پلائی دیوار بنا ہوا ہے آر ایف الوی کی اس وقت افادت کرنی چاہیے اور صدر کی آپ کو پتا ہے اوقات ماضی میں کیا تھی وہ دیں بھڑے بنائے میاں صاحب کو کھلائے ممنون سے انصاف ہوت ہو گئے میں بات نہیں کرتا زیادہ لیکن یہ صدر کی اوقات تھی پہلی دفعہ صدر مملکت اس ملک میں اپنی حیثیت بتا رہا ہے پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جس کے نیچے کام کرنے والے لوگ نہ مانے چیف کے نیچے تو وہ اکورٹ مارشل ان کا ہوتا ہے اگر کمانڈر ان چیف کے ملازم اس کی بات نہ مانے تو سطیفہ کمانڈر ان چیف دے یا ان لو اکورٹ مارشل ہو ابھی اوفیشل سیکرٹ ایک تیت ہے انہوں نے اسلامباد میں جو خصوصی عدالت قائم کی اس میں جاج بھی لائیں ابو الحسنات محمد ذوالکرنین صاحب یہ عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی کا جو اوفیشل سیکرٹ ایک مقدم ہے اس کی سماعت کریں گے اور اب تک کی جو معلومات آئی ہیں بڑے بارسوخ ذرائے سے یہ نو مہی کے واقعات کے بھی فیصلے کرنا چاہتے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایک جو جیلی طریقے سے ابھی سات اگست کو پاس ہوا عمران سترہ اگست کو سوری اس قانون کے تحت انہیں نے سترہ اگست کو وہ پاس ہوا پندرہ کو مقدمہ اب انہوں نے سوچیں سترہ کو قانون پاس ہوا مقدمہ پندرہ کو اور وہ بھی سترہ دہشتگردی میں خصوصی عدالت یہ بھی نوٹفکیشن جون میں ہوا ہے مزے کی بات آپ وہ محمد مالک کا ایک پرگام اس میں بات کی تھی کہ ایک مہینے کے اندر خان کا ٹرائل اور سزا ہوگی یاد ہوگا آپ کو تو یہ ساری کڑیاں آپ میں لائے آپ کے سامنے ہر چیز آجے گی اس جیج کو خاص طور پر لائیا گیا عمران خان کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے انصاف کی حالت آپ کو پتہ ہے اچھا اسی جیج کی عدالت کی مزے بات ہے ایمان مزاری اور علی وزیر کا کیس بھی یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا میری نظرین تو اسی پہ جیج صاحب نے جو ریمارکس دیئے بڑا زیادہ کہ یہ چو ملک ہے ہمارا پیارا ملک ہے ہمیں سے اتنا پیارا ہے ہمارے پاکستان والے جاج جائیے سمجھ لیجئے گا ایمان مزاری کے کیس پہ وہ سری چیزیں واضح ایک تو انصاف کی حالت نظر آجائے گی ابھی احسان نیازی ملٹری کورٹ کے حوالے کے دیکھیں مراد راست کا بیان ریکارڈ سامنے جس نے کولیں کی اصل نو مئی کا مجرم اس کی جگہ حیدر مجید وہ جو نوجوان وکیل ٹکٹ ہولڈر اسے اٹھا لیا انہوں نے کیس میں بھی ڈال دیا مراد راست باہر وہ گھوم پھیر رہا ہے خان کے خلاف تمام کیسز جھوٹے اور بھوگس ہیں سب کو پتا ہے توشہ خانہ میں زبردستی سزا دی انہوں نے کیونکہ امریکہ بھی چاہتا تھا نکالنا نہیں ہے تو سائفر کے معاملے کو شروع کرو اب یہ قانون میں ترمیم ایکٹ کر کے عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں آپ کو چیف جیسٹس کی اتنا معلوم لوگوں سے ملاقات بھی یاد ہوگی پھر اس کے بعد آڑیو لیکس کا معاملہ بھی یاد ہوگا تو یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ صدر خود چل کر بھی وزارت قانون میں جا کے بل دیتا انہوں نے وہاں سے بھی اٹھوا لینا تھا ابھی لاہور کے جو ہائی کورٹ کے صدر پاکستان کی ٹویٹ دیکھیا افیشل سیکرٹ ایک میں جو ترمیم ہے اس پر عمل درامت کو روکنے کے لئے درخواست دائر ہو چکی ہے قانونی ماہرین تمام کے تمام متفق ہے یونانیمسلی کے صدر کے انکار کے بعد اس قانون کی کوئی حصیت نہیں اور سپریم کورٹ بھی اسے غیر قانونی قرار دے گی اب دیکھ لیں گے انشاءاللہ صدر کے تستخط دیکھیں اتنے اہم ہیں کہ جتنے قوانین ہیں وہ پاس ہوتے ہیں تینوں مسلح فاج کے سربرائیں ان کا انتخاب ہوتا ہے وزیریعظم کا ہوتا ہے کابینہ کا ہوتا ہے پاکستان چھٹی بڑی فوج ہے دنیا کے اس کے چیف کمانڈر ہے ایسا بڑا دھوکہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس لیول پر یہ ورداتے ہوتی ہیں چودہ آگاز کی ازادی کا تو کنام ہی بنا ہوا ہے یا تو صدر کے پیچھے بھی قیدی نمبر اٹھ سو پانچ لے کے ڈال دیں پھر عوام فیصلہ کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سب سے اہم معاملہ اس وقت صدر کے پاس ہے جو انہیں نہیں پتا پوری چابی افیشل سیکرٹ ایکٹ میں عمران خان کو ایک سزا دیں گے جو کہ ناجائز کا انہوں نے میں نے بتایا آپ کو بھی صدر آرے فلویو ناجائز سزا ماف کر سکتا ہے اور یہاں کمپنی بری طرح پس چکی کہ جب تک نیا الیکشن نہ ہو چاروں صوبوں کی اسیمبلیاں نہ بنیں صدر موجود رہے گا اگر یہ الیکشن کروائیں تو خان جیت کیا آجتا ہے مطلب آگے کونہ پیچھے کھائی الیکشن کروائیں تو خان آتا ہے ادنا کروائیں تو خان کو سزا نہیں دے سکتے تو اس لئے یہ بڑا چیف جسٹس آنے والے جو ہیں صاحب آئیز صاحب نے کہا تھا ایک گھٹر ہے تو گھٹر کا ڈھکنا کھل چکا ہے چیف جسٹس صاحب کو کوئی بتائے آنے والے یہ بدبودار معاشرے میں محول میں یا تو رہنا ہے یا گھٹر کی صفائی کرنی ہے ان کا کام ہوگا تحریک انصاف نے اپنے منصوبے پر عمل کیا بڑا بہترین ہے اعتجاج کا طریقہ کار تھا اس کی دیکھیں منصوبہ بندی بڑی بہترین تھے کہ پانچ پانچ دس دس لت کی ٹولیوں میں لوگ پہلے کٹھے ہو دور دور تک کوئی پکڑ نہ سکے اور معاملہ پھیلائیں نہ کوئی ویڈیا نہ آئے کچھ نہ پھر اگدام جھنڈے اٹھائیں موٹسائیکل پکڑیں اور ریلی نکال دیں انتظامیہ پریشان یہ دو مختلف جگہوں سے اتنی بڑی ریلی خوف و حراس دباؤ پر اتنا ظلم کا ہے آپ کو بتایا تفان لوگ خان کو بھولنے پر تیار نہیں یہ پنڈی ہو یا امریکہ ہو پنڈی میں موٹسائیکلوں کی ریلی تھی امریکہ میں چار سو گاڑیوں نے نکال دی خان کے جھنڈے تصویریں اٹھائی پوری سخت ترین گرمی میں امریکہ نے بتا دی کہ پاکستان کی جان ہے جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوئے پاکستان کی جان اٹک جیل میں لوگ بائر پرویزلہی کا کیس بھی اس پہ بھی کرپشن پہ فردر جرم آپ کو بتا نیب لگا رہا ہے وہ گجرات میں 116 جو سی سی ہے وہاں پہ جنہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی اب یہاں پہ دیکھیں بڑا ہے معاملہ جسٹس فائز صاحب بھی ہے اور یہ سارے انصاف کے وارداتے بھی ہو رہی ہیں ایک طرف ایمان مزاری کا کیس بھی ہے شاہ محمود قریشی کا بھی اسی عدالت میں چلنے اب یہ فرنڈلی میچ ہوگا ایمان مزاری علی وزیر کے لیے یا قانون سب کے لیے برابر ہو ایسے ذاتی طور پر دیکھیں علی وزیر ہو ایمان مزاری ہو کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی رہنم آؤ کسی کے اخلاف بھی اس طرح کے دو نمبر کیس بنے میں ان کے حق میں نہیں ہوں قانون کے دائرے میں رہ کے جو کرنے آپ نے کریں جو غیر قانون ہے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے خان کے معاملے پر بھی آواز اٹھائیں گے ورنہ بار بار اٹھائیں گے کوئی نہیں اس طرح میڈیا کے داخلے پر یا کوئی پابندی انہوں نے لگا دی وہ ایس پی ایم صدرہ صاحبہ انہوں نے لگا دی جی کہ نہیں آپ جہاں پہ آسکتے رپورٹر تو خبریں کہاں سے آئیں گی پھر اور اب یہ جو ایک اور سولہ مہینے میں پاکستان میں قرآنی کرنے والے آپ کو پتہ ہیں اپنے آبائی بطن چھتالیس فیصد مہنگائی میں تمام کیسز اپنے ماف کر آکے اپنی جنم بھونی آرے فلوی کو انہوں نے یہاں سے اخلاقات کا سبق سکھا رہا ستیفہ دیں نواز شریف شباز شریف حمزہ حسن حسین یہ سارے لندن میں ایک وہ کپتان صدر ان کی زوجہ وہاں جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں بیٹا بھی جنید باہر مطلب یہ سارے کے سارے اب یہ کتنے عرصے سے ہم لوگ لندن پلان کا ذکر کر رہے ہیں لوگ کل مجھے ایک بائی صاحب کرتے وہ پیشن گوئی یہ سامن نظر آرہا ہے سولہ مہینوں میں ایک ایک واردات جس طرح بتائی اسی طرح ہی منوان ہوئی کیونکہ پتہ ہیں ان لوگوں کا طریقہ ہے واردات کی ہے عوام کو ہر چیز کا پتہ ہے عوام کو صرف ایک چیز سمجھ نہیں آرہی ایک کھڑا ہونا نہیں سمجھ آرہا ہے نہیں ابھی جو پنڈی میں ریلی ہوئی امریکہ میں جو ریلی ہوئی ان کا مقصد ہے آپ کا جو قانون کے دائرے میں رہ کے آپ جب پرامن انداز میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس سے پھر آپ کا پتہ چلتا ہے آپ جاگ رہے ہیں آپ زندہ لاشیں نہیں ہیں آپ کا جاگ نہ ہوتا ہے ورنہ اہل کوفہ کے لوگ بھی تھے بڑی دنیا تھی اس وقت دیکھتے رہے تماشا آج آپ کے سامنے امران خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ ماضی میں بھی ہوئی لیکن آج آپ لوگوں کے پاس شعور موجود ہے آپ کے پاس اللہ نے آپ کو پتہ ہے یہ جو موبائل فون کی طاقت دی ہے بہت بڑی طاقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس گھوڑے کی طرح جس کو وہ رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہے اس کی طاقت کتنی ہے آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہو اور ابھی تک پریشر ڈیولپ کریں جو اوبرسیز پاکستانی ہے وہ اپنا کام کریں ایس سولہ دن ہوگے امران خان کو میں نہیں چاہتا کہ تیس دن بعد میں یہی بات کر رہا ہوں اس وقت میں چاہتا ہوں کسی اور ٹاپک میں بات کرو امران خان باہر عدالتوں سے باہر ہو امران ریاض کا معاملہ آپ لوگ اسی طرح بھولے عرشہ شریف کا معاملہ لوگ اسی طرح آپ کا قصور ہے آپ لوگ ان معاملہ کو کیوں ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کو جگائیں بار بر یہ جو لوگ ٹویٹر پر ٹرینڈ بنائیں اس کو دوبارہ اس کو جگائی رکھیں وہ آپ کے لئے قربانیاں دے کسی زندان میں بیٹھا ہوا ہے آپ لوگ صرف لائک شیئر کر کے خوش ہو جائیں نہیں اس طرح معاملہ نہیں چلے گا آپ نے بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر آپ خود نہیں بولتے جو بولتے ان کا ساتھ دیں جو سکت مسئیبت مشکلات میں ان کا ساتھ دیں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہو رہا ہے اس وقت کوئی مزاق ہے آپ لوگ تھوڑی حمد کریں اور اس پہ امران خان ہو یا امران ریاض ہو ہر وہ بندہ جو حق پہ کھڑا اس کا ساتھ ضرور دیا کریں اگلی ویڈا تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ